ہیلو فرنڈس نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل کے کے ہل سولوشن میں دوستو آپ سبھی کیسے ہیں آسا کرتا ہوں آپ سبھی سوست ہوں گے اچھے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سردیوں میں یوز ہونے والے کولڈ کریم کے بارے میں اور یہاں کولڈ کریم ہم آج بنائیں گے بھی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں سردیوں کا موسم آ چکا ہے ایسے میں ہماری توجہ روکھی اور بے جان ہو جاتی ہے تو ایسے میں ہماری سکین کو پوسن کی جورت ہوتی ہے جس سے ہماری سکین کومل اور ملائم بنی رہے تو آج ہم بنائیں گے ایک ایسی کولڈ کریم جو ہماری سکین کو موسچر کر اسے گلوئنگ دے گا ساتھی سکین کو سوفٹ بنائے گا اور ساتھی سکین سے پیمپل بلیک ہیٹس کو بھی ہٹانے میں مدد کرے گا اور ہماری توجہ کو خوبصورت ملائم بنائے گا یہاں کریم بہت ہی سستا ہے ساتھی نیچرل چیزوں سے بنی ہوئی ہے یہاں مارکٹوں میں آنے والی مہنگی مہنگی کریموں سے کافی سستا ہے ساتھی اچھا بھی ہے مارکٹ میں آنے والی کریموں میں ترہ ترہ کے کیمیکل کا یوج کیا جاتا ہے جس سے ہماری توجہ ہماری سکین لمبے سمیے تک نہیں سہی رہ پاتی ہے جس سے اسکین میں جھوریاں داگ دھبے اور کئی طرح کی پریسانیاں آنے لگتی ہیں آپ یہاں گھر کی بنی ہوئی کریم نیچرل کریم کا یوز کریں آئیے بناتے ہیں اس کولڈ کریم کو سب سے پہلے ہمیں ایک کٹوری لے لینی ہے پھر ہمیں اس میں لینا ہے الویرہ جل الویرہ جل دوستو ہمارے فیس کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے خاص کر کے ہمارے فیس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ایک چمچ ہمیں الویرہ جل کا لینا ہے دوسرا لینا ہے ہمیں گلیسرین گلیسرین دوستو سردیوں کے موسم میں ہمارے فیس کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہ ہمارے فیس پہ موشر پروائیڈ کرتا ہے ہمیں ایک شمچ گلیسرین کا بھی لینا ہے تیسرا ہمیں ملانا ہے روز وارٹر یعنی دوستو گلاب جل گلاب جل دوستو ہمارے فیس کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ساتھی دوستو گلیسرین تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا روز وارٹر ملانا اس میں جروری ہے ساتھی خوسبو کے لئے بھی دوستو ہمیں آدھا چمچ اس میں گلاب جل کا ملانا ہے پھر ہمیں ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب تک یہاں اچھے سے مکس نہ ہو ہمیں اسے پروپرلی مکس کرنا ہے دیکھئے یہاں مکس اچھے سے ہو رہا ہے اور دیکھو یہ دکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں دوستو نیچرلی کولڈ کریم ہے یہ دیکھو کتنا اچھا اس کا ٹیکچر آ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کافی جدہ اس کی خوسبو بھی اچھے کیونکہ دوستو اس میں روز وارٹر ملا ہوا ہے تو اس سے کافی اچھی خوسبو بھی آ رہی ہے اب یہاں دوستو ہمارا یہاں کولڈ کریم بن کے تیار ہو گیا ہے اب جانتے ہیں ہمیں اس کا یوز کیسے کرنا ہے رات کو دوستو ہمیں سونے کے سمیں اس کا یوز کرنا ہے پہلے نورمل پانی سے اپنے فیس کو اچھے سے دھو لے دھونے کے بعد اپنے ٹاول سے سے موہ کو پوچھ لے پوچھنے کے بعد آپ اس کریم کا اپیوک کریں اس کریم کو تھوڑا سا لے کے اپنے فیس پہ اچھے سے دو ونٹ تک کم سے کم مساج کریں اچھے سے مساج کر کے آپ اسے پوری رات رہنے دیں یہاں دوستو بہت ہی اچھا اور بہت ہی سندر نیچرل کولڈ کریم ہے ہمارے فیس کے لئے آپ اس کریم کو بنا کر ایک ہفتے دس دنوں کے لئے شٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دھیان رکھے کہ ایئر ٹائٹ کنٹینر ہو چھوٹی سی کوئی سی سی لے لیں اس میں آپ بنا کر اسے ہفتے دس دنوں کے لئے آرام سے شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں نیچرل ہی چیز ہے کوئی اس میں باہر کا انگیڈنٹ یوز نہیں ہوا آپ نے دیکھا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہماری نیچرل چیزوں سے ملے ہوئی کریم ہے ہماری لگی ہو تو اپنے گھر پریوار وان دوستوں میں بھی شیئر کریں ساتھی اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے اپنا سجھاو جرور دے کہ آپ کو یہاں جانکاری کیسی لگی ساتھی دوستو ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں ویڈیو کو انتر دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیوا دوستو